اسلام علیکم دوستو میں محیب خان اپنے چینل وی سی ایل محیب خان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج شب برات کا دن ہے اور آج آپ کے سامنے ایک اچھی ایسی نیوز لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ کو ایک فخر ہونے لگے گا اپنے پاکستانی ہونے پر کہ پاکستان میں بھی خواتین کس طرح سے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین ٹیم نے اس وقت تاریخ رکھم کی جب انہوں نے ملکی تاریخ میں پہلی بار عالمی سطح پر یادگار میموری چیمپینشپ کا عالمی ریکارڈ بھی توڑا اور اسے پاکستان کے نام کیا اب ہوا کیا دوستو یہ ایک میموری میمورائز کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے کہ دماغی طور پر آپ کتنے سٹرونگ ہیں کتنے زبردست ہیں اور کتنی چیزیں آپ کو یاد رہتی ہیں اس میں پہلے چیمپین تھا سویڈن اور بھارت انڈیا یعنی کہ انڈیا اور سویڈن دونوں چیمپین تھے پاکستان نے مجموعی طور پر اس چیمپینشپ کے دوران پاکستان کی ٹیم نے تیرہ تمغے جیتے ادنان ارشاد اولک نے پاکستان کی ویمنٹ ٹیم خصوصا جو یما عالم کی عظیم کارنامے کو مبارک بات پیش کی ان کی تعریف کی جو ورلڈ میموری چیمپینشپ ٹاپ پر رہی اور چیمپین بن گئی ورلڈ میموری چیمپین بن گئی اور نام اور چہرے اور رینڈم ورڈز مقابلوں میں تلائی تم گئی یعنی کہ گولڈ میڈل حاصل کیا یعنی کہ رینڈم نام بھی جاتے ہیں آپ کو میموریز کی جاتا ہے بہت ساری چیمپین باتا جاتی ہیں اور آپ کتنا اپنی میموری کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور انہوں نے ہسٹری اینڈ فیوچر ڈیٹس مقابلے میں بھی چاندی قتم کا چیتا تھا ایما عالم گولڈ یوٹھ ایویسین ایوارڈ دوہزار اکیس کی بھی حاصل کرتا ہے وہ بھی اس کی چیمپین ہے تو یہ ایما عالم ہیں انہوں نے اتنا بڑا کانامہ سرن جان دیا اور ہم اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو نہ بنائیں اور ان کو پھر آگے وائرن نہ کریں لوگوں کو آگائی نہ دیں تو یہ نائنصافی ہوگی ہم چھوٹی اور چیزوں کو جو کہ کومیڈی مزائیہ ہوتی ہم آگے پوروڈ کر دیتے ہیں لیکن جہاں کوئی ایک اچھا کانامہ ہو ان کو ہم خراجت احسین ہی پیش کرتے ہیں نہ کہ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی لیکن ایک بہت بڑی بات تھی جو مجھے لگی میرے ملک کا جب نام آتا ہے تو مجھے بھی میرا بھی چھوٹی چھوڑے اور سر فقر سے بلند جاتا ہے کہ ہاں جی پاکستان کی سر بلندی جہاں پہ ہو یا پاکستان کا نام جہاں لیا جائے اس کو لازمی آگے پروموٹ کرنا چاہیے تو ایما عالم کے لیے سیلیوٹ پاکستان زندہ بات ایما عالم